اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں پہ بننے لگے ہیں آج بہت ہی چٹ پٹے سے کرارے سے پٹیٹو سینڈویچز جو کہ ہمیں بہت بہت پسند ہیں اور کوئک اور ایزیلی بن جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پٹیٹوز جو ہیں فارک کی ہیلپ سے ان کو اچھی طرح سے پنکچر کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو مایکروویو سیف کور سے کور کر کے تو مایکروویو کرنے لگی ہوں تقریباً آٹھ من کے لیے مایکروویو میں آپ پلاسٹک یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بی پی اے فری ہونا چاہیے اگر بی پی اے فری نہیں ہوتا تو جو ایک میتھ ہے کہ کینسر ہو جاتا ہے کینسر نہیں ہوتا لیکن ہاں ہارمونل چینجز بہت سیویر قسم کی آتی ہیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی جو کہ اچھی نہیں ہوتی تو وہ بھی بن جاتی ہیں تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بی پی اے فری پلاسٹک کو آپ مایکروویو میں سیفلی یوز کریں تو میں آگئی تھی اس اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کچن میں تھے ہامی سکول سے آ چکا تھا اور میں ویجیز ویرا کٹ کرنے لگے تھی جو پٹیٹو سینویچز ہوتے ہیں اس میں میں کھیرے ضرور ڈالتی ہوں ساتھ میں انین ہوتا ہے ٹومیٹو اور ہری مرچے آج میں کچھ ایک دو ویرڈ سے ٹاپکس پہ بات کروں گی جو کہ مجھے بہت زیادہ اس بارے میں کومنٹس آتے ہیں فیس بوک پہ سپیشلی یوٹیوب فیملی جو ہے وہ مجھے بہت تائم سے جانتی ہے اور یوٹیوب پہ مجھے اس طرح کے کومنٹس نہیں آتے ہوتے ہیں بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی نیگٹیب کومنٹ بھی آ جائے لیکن فیس بوک ہے مجھے لگتا ہے فیس بوک اور یوٹیوب کی آرڈینس بھی ڈیفرنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ بلنٹ اور سمپلی کہنا چاہیے کہ روڈ اور فلتی تنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو گندی بات کرتے ہیں وہ بہت گندے طریقے سے کرتے ہیں اچھی طریقے سے بھی کرنے والے ہوں گے لیکن وہ میرا خلا بہت رہ رہے ہیں اینیویز یہاں پہ پوٹیٹوز جو ہیں وہ نکالی ہیں میں نے اور گرم گرم پوٹیٹوز کو میں اس طرح سے فارک کی ہلف سے پریس کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کی سکن کو پیل کر دیتی ہوں ساتھی میں میں نے ڈس بین رکھا ہے تو وہ میری لئے ایزی ہے کہ میں اس میں میں بین میں رکھتی جارہی ہوں ساری پیل چیزی cinیک ہے میں یہ ٹھیک تاثور اگل خوض ہے چیز واقعا scoot zasار واقعا łe猛fe وہ شيئے قصور نہیں کچھ میں یاد رہا لگا ہوں میں دیکھونے میں سکتے ہیں پیسے پیچھے پیٹوں 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 پیرو پیٹوں پیٹوں میں پیٹوں میں میںیں بی Guardانے ہیں پیٹوں میں میں میںیں ڈالا ہے نمک اور پیٹوں میں میںیں گرم مسالہ اور یہ زیرہ پاودر اور دھنیا پاودر میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں ریشو اس طرح ہوتی ہے کہ اگر میں نے 1.4 تیسپون گرم مسالہ ڈالا ہے تو 1.5 تیسپون زیرہ پاودر اور فول تیسپون دھنیا پاودر ہے تو ساتھ میں میں نے اس میں زیرہ بھی ڈالا ہے ثابت زیرہ اور ساتھ میں حلدی ڈالی ہے لال مرچ جو ہے وہ میں نہیں ڈالتی آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں میں اس لیے نہیں ڈالتی کہ مشاری نے بھی کھانا ہوتا ہے تو پھر اس کو سپائسی لگتا ہے تیہامی کی بار جو ہے وہ میں نے ہر چیز اس کے لیے میں سیپریٹ بناتی تھی تو بہت میری کوشش ہوتی تھی کہ مشاری کی طفعہ میں اسے نہ کروں کیونکہ بہت زیادہ تیہامی نے بھی سفر کیا اور میں نے بھی فرس ٹائم جب آپ مدر ہوتے ہیں یہ چارٹ مسالہ ہے اس میں فرس ٹائم جب آپ مدر ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں فریگ ڈاؤٹ پیرنٹ ہوتی تھی اور شہداد بھی ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں ایسی نہیں کرنا ویسی نہیں کرنا بچے کو یہ نہیں دینا وہ نہیں دینا تو حالانکہ سپائس جو ہے ساری زندگی بچوں نے کھانی ہے تو وائی ناوٹ اس کو سٹارٹ سے شروع کرا دی جائے تو اینیویز پانچ سال تک وہ سپائسی نہیں کھاتا تھا مشاری کو ہم نے پوری عادت ڈالی ہے لیکن پھر بھی اس کے نخرے ہوتے ہیں خود بہ خود ہی بچوں میں شاید آ جاتے ہیں کیونکہ بلکل ہم نے اس چیز پہ انکریج نہیں کیا کہ نون سپائسی کھائے لیکن سٹیل وہ نخرے کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کے لئے الگ کر دیتی ہوں لیکن اس کو بتاتی نہیں ہوں اس کو میں کہتی ہوں کہ جو سب کھا رہے ہیں آپ کو وہی کھانا ہے تو یہاں پہ میں نے کیچپ اور میو لگا لیا تھیہامی کے لیے اور اس میں میں نے کھیرہ اور ٹوماتر ڈال دی ہے اب میں جو بناوں گی وہ ہم لوگوں کے لئے میرے اشہداد کے لئے تو اس میں میں ڈال دیتا ہوں چیلی ساوس کیونکہ اس کو سپائسی کرنا ہوتا ہے چارٹ مسالہ سے بس نارمل سا سپائسی ہو گیا تھا اور تھیہامی جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ نیکس ٹیم وہ بھی بیچ میں ہری مرچیں یا جو چیلی ساوس ہے وہ ڈال کے کھانے کی ٹرائے کرے گا وہ سپائسی بہت چھوک سے کھاتا ہے لیکن اس کو ہری مرچوں سے ڈر لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈالا ہے جی کھیرہ اور ٹیمائٹر اور پیاز اور ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچے اور یہ سینڈوچ ابھی بھی بناتے ہوئے نا میں دلچارہ میں دوبارہ سے آج بنا رہا ہوں لیکن آج میں جو ہے نا لنچ میں گوبی کے پراتھے بنا رہی ہوں ہم لوگ لنچ میں کھاتے ہیں اگر پراتھے وغیرہ کھانے ہونا تو بہت مزا آتا ہے تو یہ سینڈوچیز جو ہے نا میں نے ڈو تھرٹی ڈگریز سیلسیس پہ فل ہیٹ پہ اپر لوہر ٹیمپریچر پہ راڈ پہ میں نے اس کو آن کر دیا تھا اون کو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے کرنچی قسم کی یہ ٹوست ہوتے ہیں نا کہ مزا آجاتا ہے ان کو کھانے کا دو سے تین منٹ میں بہت اچھے سے کرنچی ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے اون یوز نہیں کرنا تو پھر آپ دوا یا پھر فرائن پین یوز کر سکتے ہیں چاہیے تو آپ اس پہ تھوڑا سا بٹر بھی لگا سکتے ہیں میں پرسنلی بٹر نہیں لگاتیوں لیکن بٹر سے بہت اچھا فلیور اور خوشبو اور ٹیکچر جو ہے نا بریڈ کا ہو جاتا ہے لیکن اس کے کرمز بہت کریں گے تو بھی کھول دیکھا نا ہاں کھول دیکھا نا آئیے کھول دیکھو دیکھو چھو دیکھو 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 یہ ناوش کی کچن کی وجہ سے آجاتی ہیں ساری جو یہ کی بھی کسمت کھول گئی ہے کہتے ہیں ناوش کی کچن میں ہمیں کھانا نسیح ہو رہے کمہ سب سے شہدار آپ سیکنڈ تائم کھا رہے ہیں شہدار تھرڈ تائم کھا رہے ہیں اور میشاری نے بھی نہیں کھائے بھی کہ میشاری کے لیے میں نے ایلگ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ سے نیچر ہو گیا ہے گریہ ہم لوگ تو شادی سے پہلے بھی یہ بنا کے کھاتے ہوتے تھے جب کبھی ہمیں آلو کے پراتھے بناتی تھی لیپٹ اوور جو آلو ہوتے تھے نا ان سے ہم یہی سینڈوچ بناتے تھے مزی کھائے ہیں اور شادی کا اتنے تائم تک میں ہی کھاتی تھی شدار نہیں کھاتے نہیں میرا دل چاہتا ہے کھانے کا تو ایک دفعہ پہلے پہلے ہی ڈی آلو پہلے والے گھر میں شاہجا میں ہوں نے شرکی کھائیا ہیں تو بہر اچھے لگے اب یہ زیادہ بنا کریں گے ہمارے گھر میں کیونکہ اب کھانے والے آئے ہو گے وہ ہم ہی کو پسند آگے ہیں جو دیکھ کے جو لگتا ہے کہ تیسٹ ہوگا وہ بلکل بھی نہیں ہے بہت مذہر ہے کہ پٹیٹو اور بیٹ کا بڑا اچھا kombination ہے آپ کو اسی لگتا ساتھی نہیں اچھا ہوگا جیس میں نے بھی ایک دکھا ٹائے کیا ہوں ایک دکھا ٹائے کیا ہوں اچھا ہم دونوں کی پٹیٹو اور بیٹ کا نا بلین ٹائپ کمبینیشن آتے ہیں مت闡ر میں ملومانی شاہد requires م شاند ملومان ملومان مبلومان ملوhour انٹی اوکسٹینٹ ہوتے ہیں اتنا اچھا ہے نہیں آپ ہی سکن کی دیا موہ میں گرا لوں موہ میں گرا لوں تو ہم نے اپنا لنچ کر لیا تھا اور یہ اس کے بعد شام کا ٹائم ہے میں سارا دن جو بیلکنی ہے اس کا دور کھولے رکھتی ہوں جس ویسے مکھیاں بہت آ جاتی ہیں کبھی تو ہم فلائی فلاپ سے ان کو مار دیتے ہیں کبھی ہم مارٹین سپری کر دیتے ہیں لیکن میں نے ایمازون پہ دیکھا ایک مگنیٹک جو نیٹنگ ہوتی ہے وہ ملتی ہے جو دور کے آگے لگ جاتی ہے تو آپ باہر اندر بھی آ جا سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے مکھیاں نہیں آتی تو میں دیکھنے سے لگتا تو نہیں ہے کہ بلکل فلائی پروف ہو جائے گا لیکن سٹیل ٹرائی کروں گی لیکن دروازہ کھولنا بن نہیں کروں گی کیونکہ اسی چیز کے لئے تو ہم اس گھر میں شیفٹ ہوں گا کہ تھنڈی تھنڈی ہوا آئے تو اینیویز یہاں پہ میری جو ہے نا وہ کام چل رہے ہیں یہ جو ایکس ہیں یہ میں نے مگوائے تھے کار فور سے تو ایکس جو ہے نا ان کو میں واش کرنے لگی ہوں کیونکہ ویسے تو یہاں پہ واش تھی ملتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا ڈیٹی ہوتے ہی ہیں ایکس تو میرا موڈ ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہی بار واش کر کے رکھ لوں تو سوپ میں تھوڑا سا میں نے بھگویا ہے ان کو اس کے بعد میں اس کو سوپ سے واش کر لوں گی اگر کبھی سوپ سے نہ واش کروں مطلب یعنی بلک میں تو پھر کیا کرتی ہوں کہ ایسی کنٹینر میں رکھتے ہوتی ہوں لیکن ان کو کریک کرنے سے پہلے ضرور ان کو واش کر لیتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر ایکسٹرا بیچ میں ایک منٹ دو منٹ جو ہے نا وہ ایڈ ہو جاتے ہیں کام کرنے کے تو پھر اس میں جو ایڈیٹیشن بھی ہوتی ہے مجھے سمٹائمز جب مجھے کام کی جلدی ہو تو بہتر ہے کہ پہلے کر کے نمٹا دیا جائے ایکسٹرا جو بھی سٹف ہے اس کو سٹور میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ اب ظاہرہ سٹور ہے تو جیسے ٹیشو رولز ہیں وہ دو کا سیٹ ہے تو ایکسٹرا چیزیں وہاں رکھ دیتی ہوں اس کے علاوہ میں نے جو فش مگوائی تھی اور اس کو بھی میں نے فریزر میں سٹ کیا فریزر بھی تھوڑا سا بس آرگنائز ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کہ کام نمٹا دیتی ہوں اور مشاری ایز یوشول بٹن پریس کرنے کی کوشش کر رہے لیکن میں نے چائل لاک لگایا ہوتا ہے اور تیہامی کو جب وہ شہزاد میٹس کروا رہے ہیں تیہامی کا نیکس لیے میٹس کا پیپر تھا تو تیہامی کو میٹس ہمیشہ سے شہزاد ہی اب کروا رہے ہیں کیونکہ شہزاد تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں میٹس اور میں حالانکہ میٹس میں فل مارکس لیتی تھی ہمیشہ سے لیتی آئی تھی لیکن میں تیچ کرنے میں بالکل زیرو ہوں اور شہزاد ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں تو باقی سبجیکس میں دیکھتی ہوں اور میٹس شہزاد دیکھ لیتے ہیں اور ایرابک بھی ہم مکس کر کے بس کر لیتے ہیں پڑھاتے ہوئے شہزاد کرتے ہیں اور میں کرواتی ہوں تو یہاں پہ یہ ٹومیٹوز تھے اور ٹومیٹوز کو بھی میں نے سارے ان کی جو سٹیمز ہیں یہ ریموف کر کے ان کو میں نے واش کرنا ہے اور پھر کچھ فریج میں رکھنا ہے باقی سارے فریزر میں میں نے ایکسٹرا ٹومیٹوز آرڈے کیے تھے تاکہ میں سٹور کر کے رکھ لوں یہاں پہ جو بکالہ ہیں ہم نے شفٹ ہوئے یہاں پہ جو پہلے والا بکالہ تھا پرانے گھر میں تو ان سے تو ہم ایک دیرم کی روٹی مگواتے تھے وہ فورم وہ بھی اوپر بھیج دیتے تھے بلکل نیچے ہی ہماری بلڈنگ کے بنا ہوا تھا بکالہ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تو سامان ہونا کوئی دس پندرہ بیس دیرم کا تو تب ہم کریں گے آپ کو ہوم ڈیلیور کریں گے تو بلکل ایک ایک دو دو دیرم والا نہیں کریں گے تو پھر اس لئے جسٹ ایک ٹوماتر دو دین مگوانے ہوں تو پھر آبیسلی وہ نہیں کریں گے شہزاد جو ہیں جب زیادہ آئیں جائیں گے شاپس پہ تو پھر وہ لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں اور جب ہیلو ہائی ہو جاتی ہے تو پھر وہ آؤٹ آف کرٹیسی جو ہے وہ بھیج دیتے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بڑا اچھا رواج ہے کہ ہر چیز پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے ہوم ڈیلیور ہو جاتی ہے تو بڑا سکون رہتا ہے چھوٹی چیز کے لئے جانا نہیں پڑتا لیکن فی الحال جب تک مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی اور اگرم سے آئیں گی نہیں تو میں ان کو سٹور کر رہی ہوں دھنیا بھی میں نے تھوڑا ایکسٹرہ مگوا کے تو اس میں رکھ لیا ہے ٹیشوز میں اس کو میں نے واش نہیں کیا ہے اور بس اسے فریج میں رکھتی ہے تو یہ بھی آرام سے ایک سے دو ہفتے تو بہت ایجیلی چل جاتا ہے تو گوبی میں نے مگوائی بھی تھی تھی ہامی نے فرمائش کی بھی تھی اسے گوبی کا پراتھا کھانا ہے تو گوبی کو ویسے بھی اگر آپ گریٹ کر کے تو اس کو سوتے کر لیتے ہیں تو وہ سٹفنگ ریڈی ہو جاتی ہے مسالے وغیرہ ڈال کے نا تو آپ ڈائریکٹ بھی اسے پراتھے میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بنایا تھا سالن کے سٹائل میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے تو بہت مزے کے پراتھے بنتے ہیں اپنی اپنی پرسنل چوئس ہوتی ہے تو میں نے اسے پروپر پکانا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا وینیگر ڈال دیا اور تھوڑی دے کے لیے میں اس کو بھگو کے رکھتوں گی انڈے بھی میں نے پانی میں ذرا بھگوئے ہوئے ہیں تو لیکن انڈے میں کچھ نہیں ڈالا نہ کوئی سوپ ہے نہ کوئی وینیگر ہے تو کیونکہ اس کے اندر چلا جاتا ہے نا تو جسٹ وارٹر ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا بھگو لیا تھا دس پندہ منٹ وینیگر میں تاکہ کوئی کیڑا ہو تو نکل جائے ویسے تو بلکل صاف تھی لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا اور اب میں کوکنگ کرنے لگی ہوں مسٹر تیہامی جو ہیں وہ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں سکول کی تیہامی کی شروع سے عادت ہے مجھے سناتا ہوتا ہے سکول میں بچوں کی سٹوریز اور آج کل ایک بچے کی سٹوری مجھے بہت فنی لگتی ہے بچے کتنے کیوٹ اور معصوم ہوتے ہیں اس بچے کو سکول کلاس لیڈر آئی تنک کلاس لیڈر بنا ہے وہ بچہ تو اس اس کا ٹاسک یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ بچوں کے نام لکھنا ہے جو بچے باتیں کرتے ہیں تو اس وضع سے وہ اس نے تیچرز پر یہ امپریشن دینے کے لیے کہ میں بہت اچھا بچہ ہوں اور میں ڈیزرونگ ہوں اور ڈیزرونگ ہوں کہ اگر میں کلاس لیڈر بنا ہوں اس بچے نے کلاس میں بات کرنی چھوڑ دیا وہ اشاروں سے بات کرتا ہے اسے کوئی پین چاہیے بلینکوں چاہیے وہ اشارے سے بات کرتا اور باقی سارے بچے اسے ریٹیٹ ہوتے ہیں تو یہ سٹوری مجھے تہامی سنا رہا ہے مجھے بہت ہنسی آتی ہے بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں اس کو پتہ ہو کہ وہ کتنا بچے اس سے تنگ ہو رہے ہیں تو وہ نہ کرے لیکن وہ بھی تو بچہ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میں تو سارے آپ کی کلاس کے بچے دیکھوں کہ کون کون ہے کس کا کیا نہیں لیکن ابھی پی ٹی ایم بھی جو ہوئی تھی اس میں بھی بچوں کو مدرز کو فادرز کو سکول نہیں آنے دیا بس آن لائن کر لی تھی تو کبھی تو جائیں گے سکول میں فنکشن اگرہ دیکھنے کے لئے تو تب میں اس کے باقی بچوں سے فرینڈ سے بھی ملوں گی گو بی کے لئے میں نے پیاز لیا ہے اور آئل ہے اور اس میں میں ساتھ میں صرف ادرک ڈالی تھی لیسن نہیں ڈالا اور مجھے ادرک اس میں پسند ہوتی ہے پیاز میں ساتھ میں ٹوماتر ڈال دیا ہوں بس اس کے بعد میں مسالے ڈال کے آلو ڈال دوں گی اور پھر اس میں گو بھی ڈال دوں گی تو بات کرنی تھی مجھے فیس بوک کے بارے میں یوٹیوب کے لئے اور فیس بوک کے لئے سب کو تینکیو بولوں گی ان کو جو مجھے پسند کرتے ہیں اور جو نہیں بھی پسند کرتے ہیں لیکن جنہوں نے کچھ نیگیٹیو بھی لکھنا ہو لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ اوفینسیو نہیں ہوتا انٹیمیڈیٹنگ نہیں ہوتا تو ان سب کو بھی تینکیو کروں گی کیونکہ ظاہر ہے جب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس پر بات کر سکتے ہیں آگے یہ ہر ایک اپنی چوئیس ہوتی ہے اپنا اس کا سوچ ہوتی ہے کہ اگر برا بولنا ہے تو چلو بھی میں نام بولوں اگر اچھا بولنا تو بول دوں کچھ ہوتے ہیں اچھا برا کچھ بھی نہیں بولتے اور کچھ ہیں وہ ووکل ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہر بات جو ہے نا آگے رکھنا بہتر سمجھتے ہیں تو لیکن اپنا اپنا انداز ہوتا ہے فیس بوک اور یوٹیوب جو ہے نا ایک دوسرے سے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں ان ٹرمز آف آرڈینس آہ فیس بوک جو ہے اس پہ آرڈینس اتنی حد کر جاتی ہے اتنی لیمٹ کر جاتی ہے صرف میں اپنے چینل کی بات اپنے پیج کی بات نہیں کر رہی ہوں میں تو اوورال فیس بوک کی بات کر رہی ہوں کہ جو لیڈیز کے گروپ ہیں اس میں لیڈیز اتنا برا بول رہی ہوتی ہیں موڈیریٹرز جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ ایسی لیڈیز کو بلوک کر رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ فیک آئیڈیز بنا کے جنس گھوسے ہوتے ہیں لیڈیز کے اس میں اکاؤنٹس میں گروپ میں لیڈیز جو ہیں فیک آئیڈیز بنا کے جنس کے اس میں گھوسی ہوتی ہیں پیجز میں تو مطلب اتنا عجیب و غریب ماحول ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں میں فیس بوک پہ اپلوڈ اس لئے کرتی ہوں اپنی ویڈیوز پیج بنایا ہوا میں نے اپنا کیونکہ میں نے پہلے جب نہیں بنایا تھا پیج تو کچھ بار لوگوں نے کیا تھا کہ میری ویڈیوز یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر کے تو جو یوٹیوب فیس بوک کے فیمس فیمس پیجز ہیں جو ٹپس ریمیڈیز کوکنگ وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو انہوں نے میری ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اور مجھے آپ لوگوں نہیں بتایا تھا تو پھر میں نے اس کے بعد اپنا پیج بنا لیا میں نے ان کو کوپی رائٹ کلیم دلوائے اور اپنا پیج بنا لیا اور اس کے اوپر خود ہی اپلوڈ کرنی شروع کر دیں تاکہ میں اس کی سول اونر ہوں فیس بوک پہ بھی تو کوئی میرا کانٹنٹ وہاں پہ سٹیل نہ کر سکے محنت میری ہے تو اس کا رائٹ بھی میرے اوپر ہی ہے سارا کانٹنٹ یوز کرنے کا اینیویز تو فیس بوک پہ کچھ قسم کے بہت گھٹیا قسم کے کومنٹ آتے ہیں جس میں سب سے پہلے تو کومنٹ یہ آتا ہے کہ جی اس کا تو ہسپنٹ بیٹھ کے کھا رہا ہے اور دوسری اگر کوئی کہہ بھی دے کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں تو ایک نارمل ریسپونس کونسی ہوتا ہے کہ اس نے کونسا سننا ہے جواب دینا تو جو ہمارا دل چا رہا ہے وہ ہم بول سکتے ہیں تو اگر میں سنوں گی پڑھوں گی ایسا تو بھی میں آپ لوگ کو اس طرح کی باتوں کے اوپر لکھ لکھ کے لڑ لڑ کے میں آپ سے باتیں نہیں کروں گی اور آپ کو میں جواب نہیں دوں گی آہ میرا ہسپنٹ اگر بیٹھ کے کھاتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا اور یہ سارا کچھ کرتی ہے پہلی بات تو یہ کہ میرا ہسپنٹ ماشاءاللہ سے اپنا بزنس کر رہے ہیں لیکن چلیں اگر نہیں بھی کرتے وہ بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں تو جب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں مجھے ان کو بٹھا کے کھلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو لوگوں کو بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کانٹنٹ کو انجائے کریں اور اگر برا بھی لکھنا ہے جیسے مجھے کسی نے فیس بوک پہ لکھا تھا کہ آئی فیل ساری فور یو کہ آپ کو اتنی ایکسٹر محنت کرنی پڑتی آپ کے ہسپنٹ جابلیس ہیں تو آئی سیلیوٹ یو یہ وہ اب بات انہوں نے بھی وہی کی تھی لیکن ان کی منٹیلیٹی ڈیفرنٹ تھی نا تو وہ انہوں نے اپنے طریقے سے بات کی تھی تو جو کہ سننا پڑنا برا بھی نہیں لگتا تو اس کو ان کو بھی خیر میں نے ریپلائی نہیں کیا کہ نہیں وہ تو بزنس کرتے ہیں یہ وہ کیونکہ ظاہر ہر کوئی میری شروع سے تو جنی نہیں دیکھ رہا نا تو بس نورملی لوگ یہی دیکھ رہے ہیں ہم سے ہی باہر جاتے ہیں ادروائز میر پاس ہی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ دیکھیں مشکل وقت آنے پہ جو بیویاں اپنے ہسپنٹ کا ساتھ نہیں دیتی اس کیس میں بھی عورت ہی بری ہے ٹھیک ہے جب اگر عورت اپنا مشکل وقت آنے میں ہسپنٹ کا ساتھ دے دے تو بھی عورت ہی بری ہے اور عورت کو برا کہنے والے کون ہیں دوسری عورتیں تو میرا صرف آپ سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اگر ہسپنٹ وائف نے ایک دوسرے سے وعدے کیوں ہیں تو عورت کا صرف یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف گھر میں کھانا پکائے روٹی بنائے اور بچوں کو پالے ہاں اگر ہسپنٹ کی مطلب فائنانشل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ہسپنٹ کو وائف کی تو بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائف کو انجوائے کریں گھر میں بچے پالیں اور ان کی کیر کریں ہسپنٹ کی کریں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں اپنے اوپر ٹائم سپین کریں لیکن اگر ضرورت ہے تو ہاں اس میں بھی آگے آئیں بجائے اس کے کے بیٹھ کے دوسرے لوگوں کو کہنا کہ جی یہ جو ہے اب یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جی حرام کام کرتے ہوں گے یہ لوگ کوئی اس لیے کہ جی حلال انکم اتنی زیادہ نہیں ہوتی بہر اتنی زیادہ کیا انکم ہے ہمارے پاس ہاں لائف سٹائل کسی کا اچھا ہوتا ہے کسی کا برا ہوتا ہے اور انکم زیادہ بھی ہو تو اچھی بات ہے اور اگر حلال ہے حرام ہے تو وہ ہمارا فیل ہے ہم کیسے کماتے ہیں تو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے برین کو غلط وے میں یوز کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے یوز کریں اور آپ بھی کچھ پرڈکٹیو کریں اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں آپ کو غصہ جڑتا ہے تو آپ اپنا غصہ اس طرح سے نکالیں کہ آپ مجھ سے کچھ بہتر کریں اپنی زندگی میں تاکہ آپ کو اچھا فیل ہو کہ یار یہ تو صرف کھانے ہی پکاتی ہے اور ویڈیو بناتی ہے اور ہر وقت کیمرہ لے کے پھرتی رہتی ہے تو ہم تو اس سے بہتر کام کریں اپنی فیملی اپنی لائف اپنے بچوں کے اپنے ہسپنڈ کے فیوچر کے لیے کچھ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو عورتیں گھر پہ ہوتی ہیں بچوں کو سنبھالنا گھر کو سنبھالنا ہسپنڈ کا خیال رکھنا وہ بہت سواب کا کام ہے بہت نیکی کا کام ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ان کو کام کیا ہے اور بلکل نہیں یہ اللہ تعالی نے بہت برا درجہ دیا ہے بی بی کو اور ماں کو ایک عورت کو ان جنرل تو وہ بہت کام ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اگر ایڈیشنلی کام کرنا پڑے تو اس میں کیا برائی ہے اور آج کل کے زمانے میں تو وائف کو ہسپنڈ کا سہارا بننا چاہیے ساسا چاہے وہ کمارا ہے چاہے وہ نہیں کمارا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی میں صرف ہیٹرز کو کہہ رہی ہوں باقی جن کی زندگیاں سیٹ ہیں نا زوینی کے پیسہ زیادہ ہو تو ہی زندگی سیٹ ہوتی ہے اگر اپنی زندگی میں ہشحالی ہے اپنی فیملی میں لائف میں تو دوسروں کو بھی کوئی برا بھلا نہیں کہتا لیکن اگر اپنی لائف میسٹ اپ ہے یہ میرے زندگی میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کی لائف اپنی میسٹ اپ ہے تو وہ دوسروں کو برا بولتے ہیں شاید اس طرح ان کو تسلیح ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ فرسٹریٹی رہتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں تو بے چینی ختم کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف دھیان رکھیں اور یہ سوچیں کہ آپ کسی کو کچھ بول رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر پلٹ کے آئے گا یہ تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوا ہے اور فریشتے آمین کہتے ہیں جب آپ کسی کوئی بدعا دیتے ہیں کسی کچھ برا برا بولتے ہیں تو فریشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ بھی ایسی کریں تو وہ آپ ان نوئنگلی اپنے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں سو اپنے عمالنا میں خراب نہ کریں برا بولنا ہے مجھے کچھ بتانا ہے غلط میں کر رہی ہوں تو ضرور بتائیں لیکن اس چیز کا ایک طریقہ ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں اور میں آپ کو یہ گوڈ نیوز بھی دے دوں کہ اگر آپ ابھی بھی باز نہیں آئیں گی اور ہیٹ ہی پھلائیں گی تو میں آپ سب کو بین کروں گی میں بین کرنا شروع ہو گئی میں فیس بک پہ فیس بک پہ اصل میں میں اٹینشن نہیں دیتی تھی میں بس چھپ کر کے نہ اپلوڈ کر دیتی تھی اور کومنٹس کو بودر نہیں کرتی تھی اب جب میں نے کومنٹس دیکھنے شروع کیا تو ریپلائی اور ریسپانس تو میں ابھی بھی نہ گوڈ کومنٹس کو دیتی ہوں نہ بیڈ کومنٹس کو لیکن میں بلوک ضرور کرتی جا رہی ہوں سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرا کونٹنٹ دیکھیں اور دیکھ کے آپ کو بولنے کا حق ہو کومنٹ لکھنے کا حق ہو تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بین نہ کروائیں یہ میرا صرف میں نے یہ فیس بک کی ساری بات یوٹیوب پہ اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے یہی سیم ویڈیو فیس بک پہ اپلوڈ کرنی ہے once again یوٹیوب پہ سب کو thank you so much اور فیس بک پہ بھی جو سب مجھے دیکھتے ہیں like کرتے ہیں نہیں like کرتے thank you so much to all of you for standing by my side for being with me throughout all these years اور میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں لیکن ہاں یہ جو گندہ بولتے ہیں جو نیچے کھینچنے کوشش کرتے ہیں ہمارا بگڑتا کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں بھی آپ کو یہ بولنا چاہوں گی کہ میری زندگی میں آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو میں آپ سب کو بلوک اور بین کرتی جاؤں گی تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو میں کروں گی end دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ